اسلام علیکم ویرز کیا حال ہے آپ لوگ کے امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مکس ویجیٹیبل ریسپی جو میری والدہ بناتی تھی میں اپنی مدر کے سٹائل میں مکس ویجیٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور اس کے لیے ان سب انگریڈنٹس کی ضرورت ہے عام طور سے یہی انگریڈنٹس یوز ہوتے ہیں آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے کٹیوی گاجر ایک کپ پالک ایک کپ اور میرے پاس ہے مونگرے یہ بھی تھوڑے سے یعنی کے ہاف کپ اور امی یوز کرتی تھی چھوٹے آلو چھوٹے چھوٹے پٹاٹوز ہوتے تھے بی بی پٹاٹوز یوز کرتی تھی تو مجھے یہاں پہ وہ نہیں ملتے مجھے یہ ملتے ہیں تو یہ فروزن بھی ملتے ہیں اور فریج میں بھی ہوتے ہیں تو میں یہ ہی لے آتی ہوں اپنے لیے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں یہ ہلکا سا ناغمرش لگا ہوتا ہے اور یہ ہلکے ہلکے ہاف فرائی ہوتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہمیں چاہیے مطر مطر کے ساتھ ہمیں چاہیے گوبی کٹی ہوئی اور چکن ساتھ ہی یوز کریں گے دو میڈیم سائز تھی کٹے ہوئے پیاز اس کے ساتھ دو ہری مرچیں ہیں بری چاپ اس کے ساتھ ہلڈی ہاف ٹی سپون اور کالی مرچ زیرہ مرچیں ذرا سپائسی ہونا چاہیے تو اس لیے ضرورن ہے ون این ہاف ٹیبل سپون مرچ یوز کر رہی ہے زیرہ ہے ہاف ٹی سپون کورینڈر پورڈر یا ان کے دھنیا پورڈر ہے ایک ٹی سپون اس کے ساتھ چائنی سالٹ ہے چوب کارلک اینڈ جنجر ہے اور اس کے ساتھ ہے ون ٹیبل سپون نمک ہاں جی ٹین لیں گے اور اس کے اندر ہاں پین میں ہم لٹ آف آئل ڈالیں گے آلی و آئل جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چانی سالٹ ایک منٹ بار ڈال جائے گا زیرہ دیکھیں یہ فرائی ہو رہا ہے جو ہے جی نموتو اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال کر دیں گے چکن چکن کو آلرڈی سپا لگا ہو رہا تھا چکن کو آلرڈی سپا لگا ہو رہا تھا اب اس کے ساتھ تھوڑا فرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم باقی چیزیں آئل کریں گے اس کے اندر ہم آئل کر دیں گے لسے مدر چوب جیسے ہی یہ تھوڑا فرائی ہو جائے ہیں تو ہم اپنے پٹے ہو جائے ہیں پیاز اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو فائی کر لیں گے پیاز ڈال کے میں نے اس کو تھوڑا فائی کیا ہے اب یہ اس سیچوشن میں آیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر ہی ہوں ٹماٹر کھٹے ہوئے چاپ ٹماٹر ٹماٹر ڈال کے اس کو اچھا سہی ڈالیں ٹماٹر اپنا پانی ریڈیوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کرتوں گی حلدی 1.5 تی سپون 1.5 تی بل سپون بریڈ میرچ بڑا سپائسی لکھ کے لیے مزے کے لیے ایک دو منٹ کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہری میرچیں ہری میرچیں ہری میرچیں میں بس لانگ بلی تھی ہیں کافی سپائسی ہیں ہری میرچیں ہری میرچیں ہری میرچیں ہری میرچیں مکس کریں گے اب میں ایڈ کر دوں گی چوپ گاجر اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی نمک مکس کریں گے ہری میرچیں ہری میرچیں مکس کریں گے ایک دو میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے تاکہ یہ مونگرے اور گاجر گال جائے زیادہ 5 مینٹس کے لیے آپ اس کو کور کر کے رکھیں گے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 5 مینٹس بعد گوپی کٹی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی مطر اس کو بھی تقریباً 5 سے 10 مینٹ تک ہم پکائیں گے اور اس کے بعد آلو ایڈ کر کے اس کو فائنل لک دے دیں گے آلو جن سے میرے جو ہاف رہی ہیں تو اس وجہ سے میں ان کو وہ تھوڑا ٹائم لیں گے تو ابھی اس کو میں ہلکی آنچ پہ 5 to 10 مینٹ جن سے وہ پکاؤں گی اور ہاف ٹائم جن سے کور کر کے رکھوں گی اور ہاف ٹائم جن سے وہ اس کو ایسے ہی رکھوں گی آفٹر 5 مینٹس اس کے اندر میں مینی پٹاٹوز ایڈ کر رہی ہوں اور ان کو مکس کر کے میں ان کو تھوڑی در پکاؤں گی ہلکی آنچ پر 5 to 10 مینٹس کیونکہ پٹاٹو ہاف فرائی ہے اس لیے جن سے میں اس کا زیادہ تردد نہیں کروں گی زیادہ میں اس کے انتظار نہیں کروں گی بس اس کا پانی سوک جائے اور آلو گل جائے میں اس کو کور نہیں کروں گی اور آپ اکارڈنگ ٹو یور پٹاٹوز آپ اس کو سرف کریں گے اس کے ساتھ ٹویٹ کریں گے اگر تو وہ پہلے سے آپ نے ہاف ٹوال کیا میں تو اوکے ویل ان گوڈ لائک نہیں ہے آپ استعمال کر لیں سارا میتھڈ اور اگر آپ کے آلو جن سے وہ گلے میں نہیں ہیں وہ پہلے سے فرائی نہیں ہیں کچھ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ان کے نرم ہونے کے انتظار کریں اور کوشش کریں کہ اس کو کور نہیں کریں بغیر کور کیے اس کو آلو کو گل نہیں دیں اگر ضرورت پڑے تو آلو پہ کور کریں اب یہ پک رہے ہیں اور ہم اس کے فائنل لک ہونے تک کا انتظار کریں گے کہ یہ اچھی طرح اپنا پانی منسہ اس کو سوک جائے اس کا اور یہ فائنل لک میں آ جائیں ہاں جی ویجٹریبل ریڈی ہو گئی ہے سب کچھ بلے بلے ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ والنٹ لیں گے اور اس کو ہم ڈرائے روستڈ کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈالیں گے چیز اور اوپر ڈالیں گے والنٹ اور ہم اپنی بریڈ کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ہم انجوائے کریں گے اچھا ایک فائنل لیا ہے اس کے اندر میرے پاس والنٹ ہیں ان کو میں ڈرائے روستڈ کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو ویجٹیبل کے اوپر گارنش کر کے تو انجوائے کریں گے ان کو ہلکی آنچ پر ڈرائے روستڈ کروں گی اور یہ تھوڑے کرسپی ہو جائیں گے اب ہم اس کو ڈرائے روست ہونے کے بعد ایڈیش اوٹ کریں گے اور اس کے اوپر والنٹس اور چیز کا ایڈیشن کر کے تو پھر ہم اس کو کھائیں گے ملتے ہیں اگلی ریسپی میں ایک اچھے اور نئے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے کچن کو بھی کسی کی نظر نہ لگے اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو خوشحال ہرہ بھرہ رکھے آمین اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اوکے تینکیو بہر مچ اللہ حافظ